بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے اگر آپ لوگ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کہہ کر پلازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے تو بات سٹارٹ کرتے ہیں کمپیوٹر کورسز کی جی ہاں میں پہلے بھی بہت زیادہ کورس بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ یہ کورس کر لیں وہ کورس کر لیں لیکن لوگ بھی ہیں اس کو تھوڑا سا لائٹ لے جاتی ہیں ایزی ل جاتے ہیں کہ یار یہ کورس کرنے سے کیا ہوگا کوئی میرے زندگی چینل ہی ہوگی میں نے وہی جاب کرنی ہے صرف ہماری سوچ کا فرق ہے اس میں اور کوئی بات نہیں ہے کہ یار کچھ نہیں ہوتا اب یقین مانیں اگر آپ لوگ گوگل پر سرچ کریں کہ آنے والے فیوچر میں کون سی ٹیکنالوجی ہیں پانچ ڈیمانڈ تو آپ لوگ پتہ چل جگہی ہے کون کون سی ٹیکنالوجی ہے اور ہمیں ان کے نام بھی نہیں آتے تو اس ویڈیو میں سب سے پہلا کورس جو آپ لوگوں کو میں ریکمین کروں گا وہ ہے گرا گرافک ڈیزائننگ جی ہاں آپ لوگوں نے اس کا نام پہلے بھی سنا ہوگا بار بار میں کہتا رہتا ہوں لیکن یہ ایس تھی فیلڈ ہے ایور گرین فیلڈ ہے ایور گرین کا مطلب کہ جب تک دنیا ہے گرافک ڈیزائننگ رہے گی اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ جو بھی پرادکٹ بننی ہے جو چیز بننا ہے اس پہ گرافک کلر کے ساتھ تو کھیلنا ہی پڑے گا آپ لوگوں کو جی ہاں اب آپ سوچیں گے یار کلر گرافک لوگو بنے گا بزنس کارڈ بنے گا فلائر بنیں گے شادی کارڈ بنیں گے اور پوسٹر اشتہارات کتنی چیزیں وہ بنتی رہیں گے جب تک دنیا رہے گی تو یہ کورس لازمی کریں اور جب یہ گرافک ڈیزائن کر لیں اس کے اندر دس ہزار فیلڈ ہیں آپ لوگ کسی ایک فیلڈ کو سیلیکٹ کر کے اس میں ماسٹر ہو سکتے ہیں فرض کریں کیسے دس ہزار فیلڈ ہیں آپ یو ای ڈیزائنر بن سکتے ہیں ویب ڈیزائنر بن سکتے ہیں کیونکہ گرافک کے اندر یہ ڈیزائن آتا ہے یاد رکھیں جب ڈیزائن کی بات آگی تو آپ کو گرافک کا ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ گرافک کے ریلیٹڈ بات ہے دوسرا کورس جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ویب ڈیویلپمنٹ جی ہاں اب ویب ڈیویلپمنٹ میں ایور گرین ٹاپک ہے اب ایور گرین وہ پہلے بتا چکا ہوں کہ اب دنیا میں ڈیلی بیس پہ ہزاروں اور نہیں لاکھوں ویب شائٹ ڈیلی بیس پہ بن رہی ہیں اس ویب شائٹ کو بنانے کے لیے کوئی بھی ویب شائٹ جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی تو ڈیویلپر چاہیے ہوتا ہے کوئی نہ کوئی تو آپ کو بندہ چاہیے ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ ویب ڈیویلپمنٹ سیکھ لیتے ہیں تو آپ کا سکوپ جو ہے وہ کافی اچھا ہونے والا ہے اس میں آپ آنگ لائن بہت زیادہ آپ لوگوں کو جاب ملیں گے اور آف لائن بھی بہت زیادہ کمپنی ہیں جو ہیں وہ ڈھونڈ رہی ہوتے ہیں سافر ہاؤس ڈھونڈ رہی ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ویب ڈیویلپر مل جائے اس میں آپ لوگوں کو ایش ٹ سیکھنا چاہتے ہیں جو نیو آ رہی ہے ویب ڈیویلپمنٹ میں تو ان کو بھی آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں اور اپنا فیوچر جو ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں اس کے بعد نمبر تھری پہ ہے جی موبائل یو آئی یو ایکس ڈیزائنر اینڈ ڈیویلپر جی ہے اب میں نے دونوں کٹھا کر دیا پہلے میں نے ڈیزائنر علیہ دا بتایا اب اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج کا دور جو ہے اور آنے والا دور بھی سارا موبائل کا ہے اب وہ پرانے زمانے چلے گئ اب ساری دنیا موبائل پہ شفٹ ہو رہی ہے تو آپ لوگ موبائل کی ایپ ڈیویلپ کرنا سیکھ جاتے ہیں تو بہت ہی اچھا سکوپ ہے تو آپ موبائل ڈیویلپر بھی بن سکتے ہیں وہ آپ لوگ بے شک انڈرائیڈ کے بنیں یا آپ لوگ آئی ایو ایس کے بنیں اور آنے والی ایک دو ٹیکنالوجی شاید نہیں آنے والی ہے گوگل نے پہلے بتایا ہوا ہے ان کی نیو ٹیکنالوجی آ رہی ہے اگر اس کے بننا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں گوگل سے لرن کر کے آپ اس کے بھی � بلوک چین جی ہاں یہ آپ لوگ پتا ہے کہ پائیتھن مین اس کے پیچھے لینگویج ہوتی ہے اس کی آگے جتنی شاخر ہیں کہ ایک لینگویج کو سیکھ کے اس سے مختلف کام اور بلوک چین آپ کی آج کل جو ڈیجیٹل کرنسی ہے اس میں جو ساری یوز ہو رہی ہے وہ بلوک چین ٹیکنالوجی ہے اگر آپ لوگ بلوک چین ٹیکنالوجی سیکھ لیتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ سکوپ ہے اور آپ لوگوں کا فیوچر جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ اس میں بہت زیادہ بندے کام ہے اور جابز جو ہے وہ بہت ہے اور آنے والے فیوچر میں اور جابز کی ڈیمان جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ جی ہاں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے اس کے اندر ایسیو ایسی ایم ایس ایم ایم یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں اگر آپ لوگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ لیتے ہیں تو اس کے سوا آپ لوگوں کو کچھ اور چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اتن مزے کی فیلڈ ہے اگر آپ لوگ کو ایسیو میں انٹرسٹ ہے تو آپ لوگ اپنی ویب سائٹس بنا کے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں کلائنٹ کی ویب سائٹ کمپنیوں کی ویب سائٹ کسی طرح کے بھی اور کلائنٹ کو سرویسز دے سکتے ہیں کمپنیز کو سرویسز دے سکتے ہیں اپنا کام کر سکتے ہیں اپنا بزنس کر سکتے ہیں وہ صرف اور صرف دیجیٹل مارکیٹنگ کی وجہ سے اب اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ایک اور کورس مشین لرننگ جی ہاں اب یہ بھی تھوڑ اور سا مشکل ہے اس میں بھی لینگویج کا ہاتھ ہے لیکن آپ لوگ آج سے سیکھنا سٹارٹ کریں کورسیرہ ہے ایک ویب سائٹ ہے گوگل پہ سرچ کریں اس میں فری میں پڑے ہوئے کورس تو وہاں سے آپ اگر آپ لوگ بیسک سیکھنا سٹارٹ کریں پھر ایڈوانس لیول کسی بندے سے سیکھیں یا گوگل یا یوٹیوب یا اور مختلف پیٹ فارم ہے یو ڈیمی وغیرہ سے سیکھیں اور اس کو اپلائے کریں تو اس میں بھی بہت زیادہ آپ کو سکوپ ملے گا تو اس میں بھی بہت زیاد جو 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 ہماری دنیا میں چیزیں زیادہ ہوتی جا رہے ہیں ڈیٹا زیادہ ہوتا جا رہا ہے اسی طرح ہمارے پاس سیکیورٹی کے بھی ایشیو بہت زیادہ ہو رہے ہیں سائبر سیکیورٹی سیکھنے کی وجہ اور اس کے فائدے کے ہیں سائبر سیکیورٹی سے آپ لوگ ایک تو اپنی ملک کو سیکیورٹی دے سکتے ہیں مولک کی دی можете دوسری بات کسی ایک کمپنی کو سیکیورٹی دے سکتے ہیں ائرپورٹ وغیرہ کسی گورنمنٹ کے ادارے کو سیکیورٹی دے سک سکتے ہیں کلائنٹ وغیرہ کو سیکیورٹی پروائیڈ کر سکتے ہیں بہت بڑی فیڈ ہے آپ لوگ جب اس میں آئیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو یہ کچھ کورس ہے اگر آپ لوگ دوہزار بیس میں یہ سیکھ لیتے ہیں تو آپ لوگوں کا فیوچر بہت اچھا ہوگا اور آپ لوگ بہت اچھی ارننگ کریں گے آن لائن بھی اور آف لائن بھی اس کے بعد ڈیٹا اینلیسٹ ہمارے پاس ہے اس کے بعد انٹرنیٹ اپ تنگز ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وی آر اے آر ٹیکنالوجی وہ ساری چیزیں بہت ہی کمال کی ہیں لیکن یہ ایسے ٹاپک بتائے ہیں کہ یہ بہت زیادہ بوم سے گروہ ہو رہے ہیں اگر آپ لوگ ان کو سیکھ لیتے ہیں تو آپ لوگ ضرور کمیاب ہوں گے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی شکریہ